آپ کو پتا عمر بن علاس ایک بہت بڑے جرنیل اور کمانڈر تھے اور جب ان کو یہ عزاز ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کے تین سو صحابہ جرنیل قسم کے ان کی زیر امارت روانہ کیا دیئے اور ان کو کہا بلی قبیلہ جو ہے ان کا ننیال کا وہاں پہ حملہ کرنا ایسے بنو بکر کے اوپر اور یہاں سے خدا کے اوپر وغیرہ وہ ساری رسول اللہ نے ان کو ڈریکشن دی اب عمر بن علاس امیر بنا دیئے گئے اور تین سو جرنیل صحابہ ان کے ہمرا روانہ کیے تو یہ بہت زیرک اور دانہ تھے انہوں نے جب مسلمانوں کی تداد گینی تین سو ہے اور دشمن کے لشکر کو بہت بڑا پایا ہزاروں کی تداد میں تین سو کا مقابلہ ہزاروں کی تداد میں ہوتا نہیں ہے تو انہوں نے فل فور رسول اللہ سے امداد مانگی انہوں نے وہ حکمت عملی کو اشتیار نہ کیا جو زید بن حارس اور جعفر ابن جعفر اتیار نے اور عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کہ ہم ٹکرا جائیں گے بلکہ انہوں نے رسول اللہ کو ہتھ لکھا اور پیغام بیجا اور قاسد بیجا کہ میری تداد تین سو ہے اور مد مقابل تری ہی روایات کے اعتبار سے پانچ ہزار کے قریب بھی کا لشکر تھا تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ان کے ساتھ ٹکرا ہوں مجھے کمک بیجی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذہانت اور فتانک پر ہش بھی ہوئے اور کمک بیجی تو کیا بیجی ابو بیدہ ابن جراح حضرت ابو بکر حضرت عمر کی قیادت میں دو سو افراد کا لشکر مزید روانہ کیا اب آپ بتائیں حضرت ابو بکر حضرت عمر جس لشکر میں شامل حق تو یہ ہے کہ ابو بکر ان کے امیر ہوں لیکن اس دو سو بندوں کا امیر بنایا ابو بیدہ ابن جراح کو کیونکہ رسول اللہ جس کام کے لیے جس کو چنتے تھے وہ اہلیت دیکھ کے اور اس کی قابلیت دیکھ کے چنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بیدہ کو امیر تو بنا دیا لیکن ساتھ میں ایک لفظ کہا ابو بیدہ ابن جراح کو یا ابو بیدہ عمر بن آس کو پہلے امیر بنا کے بھیج چکا ہوں تجھے اس دو سو کی ٹکری کا امیر بنا کے بھیج رہو محجر صاحبہ جرنیل صاحبہ کا اگر اختلاف پیدا ہو گیا رائے کا تو تُو نے عمر بن الاس سے جگڑا نہیں کرنا تُو نے اس کی عبارت کو قبول کرنا ہے اب آپ بتائیے اس سے بڑا فقی طور پر باپ کیسے ثابت ہو سکتا ہے ابو بیدہ ابن جراح حضرت ابو بکر حضرت عمر ان کا امیر کون عمر بن الاس افضل کی مجودگی میں افضل کی مجودگی میں کم افضل کا امیر بننا جائد ہے اگر اس میں کوئی ایسی اہلیت پائی جاتی ہے بارال حضرت ابو بیدہ ابن جراح گئے انہوں نے جاتے ساتھ یہ کرائے پیش کی کہ اس کے اوپر حملہ کرنا چاہیے عمر بن الاس نے کہا میں ان کے اوپر نہیں کروں گا میں دوسرے قبیلے کے اوپر کروں گا جاتے ساتھ اختلاف پیدا ہو گیا تو حضرت ابو بیدہ ابن جراح سوچنے لگے اس لیے مجھے رسول اللہ نے کہہ دیا تھا پہلے کہ اگر اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو عمر بن الاس کی ماننی ہے تو فوری سرندر کر دیا کہا میں ان دوسروں کا بھی امیر باقی نہیں آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے تابے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوکے لڑیں گے یہ صاحب بات ہے آپ جو فیصلہ کریں گے ان کے فیصلے کے اوپر عمل کیا نماز کا ٹائم آگیا ہے نماز کا اب نماز ایک ایسی چیز ہے لا محالہ اور نیک اور عالم فاضل وہ مسلح امامت پہ کھڑا ہو تو بے اختیاری سے حضرت ابو بیدہ ابن جراح پھر مسلح کی طرف بڑھ گئے حضرت عمر بن الاس نے ان کو روک دیا کہا امیر میں ہوں کہ تو ہے آپ امیر ہیں امامت بھی میں کراؤں گا تو حضرت ابو بیدہ ابن جراح نے ان سے اس بارے میں بھی اختلاف رائے نہ کیا آپ حیران رہ جائیں گے اسی جنگ کے اندر ایک رات داہرہ لشکر ہے اور جنگی کاروائیوں میں مصروف ہے اپنے گھروں میں موجود نہیں ہے ایک رات عمر بن الاس کو اختلام ہو گیا یہی وہ باقی ہے جو اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کے اندر بھی صحابہ اضطحاد کیا کرتے تھے عمر بن الاس کو جب اختلام ہوا رات سرد تھی شدید سردی تھی آپ نے وضو نہ کیا اور آپ نے تیمم کیا اور باقی صحابہ نے وضو کیا اکثر صحابہ نے وضو کیا اور عمر بن الاس نے تیمم کیا اور ساتھ ہی صحابہ کو آیت بھی پڑھ کے سنا دی کہ اللہ نے قرآن میں کہا اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو اور مسلح امامت کے اوپر کھڑے ہوگی اللہ اکبر پیچھے وضو والے کھڑے ہیں امام کون ہے تیمم والا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تیمم کرنے والا طہارت کو اگر تیمم کے طریقے سے بھی حالت مجبوری میں یا شریع ادھر کے اوپر کرتا ہے تو وہ با وضو لوگوں کی امامت کروا سکتا ہے ایک جیسے طاہر ہے نہیں ہے تو تو تیمم والا وضو کے برابر ہے یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ تیمم کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ پھر بھی وضو کی کم کفیت یہ فقی ابواب اسلام میں موجود نہیں ہے اسلام سیدھا کھلا اوپن روز روشن کی طرح یہاں ہے حدیث واضح ہے یہاں پہ عمر بن الاس کے اجتحاد کو جب وہ واپس گئے تھے رسول اللہ نے پسند فرمایا اور رسول اللہ نے قبول کیا اور ان کی جنگی حکمت حملی کو بھی قبول کیا ان کے مسلح امامت میں کھڑے ہونے کو بھی قبول کیا ان کے تیمم کو بھی قبول کیا اور امت کے اوپر قیامت تک کے لیے اس آسانی کو بھی قبول کر دیا اگر شدید سردی ہو شدید سردی ہو اور آپ یہ حطرہ محسوس کریں پانی استعمال کریں گے نزلہ زکام یا بیماری کا اندیشہ ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے فضل و گرم سے اب تو گرم پانی اویلے بہلا معاشرے میں یہ ان بدبی دور کی بات ہے بہرحال تیمم کے حضر کو بھی قبول کیا پھر ہوا یہ کہ صحابہ نے رات چولے جلانے کی کوشش کی تو عمر بن علاہ سخت جرنیل تھے سخت طبیعت کے تھے جیسے آپ کے سامنے یہ دو واقعات لکھے گئے میں ہی پڑھاؤں گا نماز بھی یہاں پہ بھی حضرت ابو بکر عمر ابو بیدہ ابن جراح جیسے لشکر میں موجود ہیں اور آگ جلانے لگے ہیں ہانڈیاں پکانے کے لیے اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے اور اپنی فاضت کے لیے باندھ کر دو کوئی ایک آدمی چولا نہ جلائے صحابہ نے کہا یہ عجیب بات ہے یعنی امیر مقرر ہو گئے ہیں ہر بات میں تو صحابہ نے جا کے رسول اللہ سے شکایت کر دی اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ نے امیر تو بنایا تھا لیکن اتنی بھی کیا سختی اتنی بھی کیا سختی کہ ہم آگ جلانے لگے تو ہمیں آگ بھی نہیں جلانے دی ہم سردی سے مر جاتے کب کبھا رہے تھے ہمیں آگ بھی نہیں جلانے دی تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر کو بلایا اور پوچھا ہاں جی آپ نے آگ نہیں جلانے دی یہ کیا بات ہے چلو باقی باتیں تو آپ امیر ہیں آپ نے کی ہیں وہاں اللہ کے رسول جنگی حکمت عملی کی وجہ سے انہیں جلانے دی اگر چولے جل جاتے تو وہ جو پانچ شہ ہزار کا لشکر تھا اس کو ہماری تعداد کا علم ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہش ہوئے اتنا ہش ہوئے کہ عمر بن علاس کو پھر یہ عزاز بکشا عزاز بکشا اور آپ ان کے قبول اسلام کا واقعہ اگر پورے کا پورا دیکھیں وہ بھی ایک سیرت کا سنہری باب ہے کہ اسی طرح کی اسی نوعیت کے مقدمات آئے تو رسول اللہ نے عمر بن علاس کو کہا یہ دو فریق آئے ہیں مقدمہ لے کے آپ فیصلہ کیجئے ان کی ذہانت فتانت اور حکمت عملی کو دیکھ کر تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی مجودگی میں میں فیصلہ نہیں کرتا کہا حق تو میرا ہے حق میرا ہے کہ میں فیصلہ کروں لیکن آج اپنا حق آپ کو تفویز کرتا ہوں میری مجودگی میں آپ فیصلہ کریں اور حضرت عمر بن علاس نے ان کی مجودگی میں فیصلہ کیا تو رسول اللہ خوش ہو گئے اور کہا اس کے فیصلے کو نافذ کر دیا جائے اور عمر بن علاس خود بیان کرتے ہیں کہ سلام قبول کرنے کے اندر حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا ایک تھپڑ بھی مجھے راہ حدایت ملانے کے لیے کارب آمد ثابت ہوا کہ جب میں نے عمر بن عمیہ زمری کے بارے میں نجاشی کو کہا اس کو میرے حوالے کر دو یہ میرا دشمن میں اس کو قتل کروں گا تو اس نے میرے ناک کے اوپر تھپڑ لگایا حبردار یہ ہمارا پناہ گدین ہے تو کہا اللہ کی قسم اس دن میرے دل میں اسلام کی حیبت بیٹھ گی کہ رسول اللہ سے حبشہ کے بادشاہ بھی ان کے قاسدوں کو امان دیتے ہیں اور ان کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں یہ ضرور ایک دن دین غالب آ کے رہے گا اور یہی آہستہ آہستہ یہ تبدیلی ہے حضرت حالد ابن ولید کی اور عمر بن الاس کی اور عثمان بن طلح کی اسلام کی قبولیت کا سبب بنی انشاءاللہ یہی سے آئندہ آنے والے خطبے میں اپنی بات کو شروع کریں گے